کیا کانگریس کی طرف سے گاندھی پریوار ہی اترے گا؟ وائینار میں متدان سوابت ہوتے ہیں راہل کے امیٹھی کوچھ کرنے کے خبر آ رہی ہے اب یہ خبر لگ بھگ لگ بھگ پکی بھی دکھ رہی ہے کہ راہل گاندھی امیٹھی نہیں چھوڑیں گے امیٹھی سے ایک مئی کو نامانکن راہل کر سکتے ہیں دوائے کے چھبے زپریل کو دوسرے چرون کا چناف سمابت ہونے کے بعد تھی راہل گاندھی سپریل دن راہل بھگ لگ بھگ راہل گاندھی کو لے کر بڑی خبر کی پشتی کانگریس کی طرف سے آئے گی ہوگی اب اگر کننوچ کے بعد راہل گاندھی سے پرینکا اور راہل اترتے ہیں تو اتر پردیش کے چناف میں بڑی حل چل دیکھنے تو ملے گی اور مخابلہ کافی روچک ہو جائے گی ہم بھی جانتے ہیں کہ راہل گاندھی اکیلے سناو لڑنے نہیں آئیں گے باہر سے تمہوں پر لے کر آئیں گے باہر سے ایسے لوگ جو سمیدھان کا اپمان کرتے ہیں اور تم کی عزت کی تھجیاں اڑاتے ہیں ان کو ہمارے چھت میں جگہ نہ ملے یہ بھولینات کے سامنے آج ہم سب کو سنکلب کرنا ہے یہ آنگے چھبیس داری کے بعد اور پترکار کہہ رہے ہیں کہ پہلے رام مندل جائیں گے ہم کہے دیکھو پرہو کی لیلا یہ وہی راہل گاندھی پریانکا وادرا ہے جن کے پریبار نے دیش کے نیائلے میں یہ دستا بیچ دے دیا کہ بھگوان رام کا کوئی استردو نہیں یہ وہی راہل گاندھی پریانکا وادرا ہے جنہوں نے رام للا کے پران پردشتہ سماروں کے ممنٹرن کو ڈھکرا دیا جنہوں نے راہل گاندھی پریانکا وادرا ہے جنہوں نے راہل گاندھی پریانکا وادرا ہے اب بی جے پی کی کہانی ختم ہو چکی ہے اب چونوٹی انڈیا گڑ مندن ہے اب وہ بی جے پی کیسے اس سے لڑے گی اب اس پہ بی جے پی دیکھے بی جے پی کی کہانی ختم ہو گئی پورے دیش کے اندر اور نشطی طور سے وہ سیٹ وہ گاندھی پریوار کے ساتھ ہے کانوریس پریوار کے سیٹ ریبری لگاتا ہے جیتی رہی ہے دیش میں ایک ہی بیکتی ہے جو راہل گاندھی وہ بولتے کیا ہیں لوگ ہستے ہیں ان کی بات پر جب وہ بولتے ہیں ہم جاتیے جنگنہ کریں گے تو بی دیارتھی ہستے ہیں کہ جس کے نانا جی نہرو سے لے کر کے پتا جی تک OBC کے بی روضی رہے اور آج جھوٹ اور جھوٹی باتوں کو ہی جیادہ رکھنے میں وہ مسگول رہتے ہیں خبردار میں ابباد چناو آیوگ کی چناو آیوگ نے گرووار کو کانگریس اور بی جے پی کے ادھکشہ سے پردھان منتری نریندر موڈی اور کانگریس نیتہ راہل گاندھی کے بیان پر جواب مانگا چناو آیوگ نے موڈی راہل کے بھائشنوں کے برددکی چناو آیوگ نے دونوں پارڈی کے ادھکشل سے 29 اپریل صبح 11 بجھ تک جواب مانگا ہے اور اس بیچ دونوں کی بھائشہ کو لے کر ایک دیسے کو خبردار کیا ہے خبردار کرتی راہل گاندھی کے بیان کا جواب اب موڈی نے دیا جیسے ہی میں نے یہ دیش کے ایکسرے کی بات کی نریندر موڈی کا اپنے لگ گیا اس کی عادت ہے جیسے اس کو ڈر لگتا ہے وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتا ہے جیسے ہی اس کو ڈر لگتا ہے وہ کبھی پاکستان کی بات کرے گا کبھی چائنا کی بات کرے گا تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد ایک جھوٹ بول رہا ہے مگر اس بار نہیں نکل پائے گا ان دنوں کانگریس کے سہجادے اب آج کل وہ جرہ اتنے چندت ہے کہ آئے دن ان کو موڈی کا اپنان کرنے میں مجا آتا ہے موڈی کے لیے بھلا برا کہنا ان کو مجا آ رہا ہے وہ کچھ بھی بولتے جا رہے ہیں آپ کو پتا ہے آپ کو پتا ہے دن نامدار ہے ہم تو کامدار ہیں اور نامدار تو کامدار کو سدیوں سے ایسے ہی گالی گلوچ کرتے آئے ہوئے ہیں ایسے ہی ٹھوکر مارتے آئے ہوئے تو بھائی میں تو آپ میں سے آتا ہوں گریبے سے نکلا ہوں اگر پانچ پچاس گالیاں پڑ جائے گی تو پڑ جائے گی آپ گسام مک کیجئے اور آئی اب آپ کو خبردار کرتے ہیں آپ کی وراثت پر چھڑی چناوی راجنی تکو لیکر جس کا بدہ کانگریس کے بڑے بیتا اور گاندھی پریوار کے قریبی سین پیٹروڈا کے بیان کے بعد اٹھا بی جی پی نے عروب لگایا کہ کانگریس ستہ میں آنے پر وراثت ٹیکس لگانا چاہتی ہے کانگریس اس بات سے لگاتار انکار کر رہی ہے بھارت میں انہریٹنس ٹیکس یعنی کہ وراثت ٹیکس انیس سو ترپن میں لاغو ہوا تھا تب یہ سمپتی کر کے سمان تھا انیس سو بکچہ ایسی میں راہل گاندھی نیدیش میں وراثت کر کو ختم کر دیا تھا بی جی تی لگاتاری عروب لگتی رہی کہ دوہ سار بارہ میں وطہ منتری رہتے پیش دمبرم پھر سے وراثت ٹیکس کا آئیڈیا لے کر آئے تھے جبکہ کانگریس یہ عروب لگاتی رہی ہے کہ دوہزار چودہ میں وطہ راجمنتری رہتے موڈی سرکار میں جیند سنہ نے وراثت ٹیکس کی طرف اشارہ کیا تھا اب جو ٹیکس انیس سو پچیاسی میں راجیو گاندھی کی سرکار میں ختم ہوا اسے لے کر موڈی نے آج کی چناوی سبھا میں نیا وار کانگریس پر کیا ہے میں آج دیت کے سامنے پہلی بار ایک دلچسپ پتتھیا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا جب دیش کی ایک پردھان مطری بہن اندراجی نہیں رہی تو ان کی جو ملکت تھی ان کی جو پرپرٹی تھی اور ان کے بیٹے راجیو گاندھی جی کو یہ پرپرٹی ملنے کی تھی لکھ کر کے گئی تھی تو اب سرکار کوئی پیسہ چلا نہ جائے آگے بڑھتے ہیں اور ایک راجنیتک دل کی بات کرتے ہیں سوال یہ ہے کہ ابھی اکیلے لڑتی بی ایس پی چناو بات کیا نرنے کریں گی اور تب سوال ہوا بی ایس پی کی رشتری ہے سیوجک آکاش آنند سے کبھی سوال ہوا باتی پارٹی سے گرگندن کے پیشن پر آکاش نے کہا کہ راجنیتے پر دروازے کبھی بند نہیں ہوتے آئلان کی آکاش آنند نے یہ بھی کہا کہ اکھیلے ش نے جو وعدہ کیا تھا وہ اس پر کھرے نہیں اترے مددو کا میدان ترکو پر گھما ساتھ کس سے کس کے چھنی کس نے دی کسے پڑھت خبروں کی دنیا کا سب سے بڑا اکھاڑا دندر دیکھیں میرے یعنی چترہ درپاٹھی کے ساتھ روڈ شام پانچ بجے صرف آج تک پر نہ پکش نہ وپکش نہ لیفٹ نہ رائٹ نہ مرچ نہ مسالہ خبروں کا بول بالا نیڈر نیربیق سب سے سٹی سپیشل ریپورٹ صرف آج تک پر شوری کی سانہس کی ساروکار کی سنگھرش کی سیم کی سوالوں کی جنتہ کے لیے جنتہ کے دوارا جنتہ کی دستک شویدہ سنگھے ساتھ صرف آج تک پر